اسلام علیکم ان دنوں میں یہ سوچا کہ یہ ظاہرین کون ہے کسی کا تعلق کیا سکھر سے ہے گلگت سے ہے کیپی سے ہے پنڈی سے گجرات سے بلوستان کی ایویں یا کوئٹا تک ہم صرف ایک ہی ذہن میں ہمارا تھا کہ یہ ظاہرین ہے اور پاکستانی ہیں اور انسانیت کی ناتے ہمیں جو بھی ہماری ضرورت ہر لیا سے ہے وہ ہمیں ان کی سہولت کو بہتر کرنا ہے اور ان کے لیے ایک سسٹم کریئٹ کرنا ہے اور یقینی طور پہ ان سسٹمز کو کریئٹ کرنا ایک بہت شارٹ ٹائم کے لیے شارٹ ٹائم کے اندر اور بڑی امرجنسی لیبل پہ اور اتنے دور علاقے میں جا کے یہ کوئی آسان کام نہیں میں اس کی ایکسپلینیشن بھی نہیں دے رہا میں اس کے حوالے سے نہ کچھ جسٹیفیکیشن دے رہا ہوں نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہنڈرڈ پرسنٹ چیزیں وہاں بہت زبردست تھیں شاید ہماری کامیڈیشن ہمارا وہاں اوورال میڈیکل کا کیئر ہماری فیسیلیٹیشنز میں وہ چیز نہیں ہیں جو شاید ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ شاید ہم کسی کراچی میں یا اسلامباد میں لاہور میں یا پاکستان کے کسی اور علاقے میں یا کوئٹر میں نہیں ہم شہر میں اور ہم نے آرڈر دے دیا جی کھانا آ جائے اور کیٹرر ٹینٹ لگا دے اور فلان یہ ارینجمنٹ کر دے کوئی سٹیج بن جائے اور چیزوں کو الگ الگ کر دیں دافتان کے اندر ان سب چیزوں کو کس طرح ہم نے منیج کیا ہے کس لیول پر کیا ہے ہماری فیسیلیٹی شاید ہنڈرڈ پرسن نہیں تھی لیکن اس میں دو رائے میں نہیں دے سکتا کہ وہاں موجود ایک کمیشنر ایک ڈپٹی کمیشنر ایف سی کے ہمارے انچارج آرمی کی ٹیم میڈیکل ڈاکٹرز لیڈی ڈاکٹرز مینسکل سرویسز اور ان سب لوگوں نے میرے خلد دو سو نہیں بلکہ ہزار پرسنٹ سے کم میند نہیں کی ان کی نیت ان کی لگن ان کی میند پہ جو ایک ذرے کا بھی کوئی شک نہیں کر سکتا اور نہ صرف یہ کام انہوں نے کرنا تھا بلکہ ایک چیلنج کو بھی فیس کرنا تھا جس سے آج میں اور آپ گھبراتے ہیں آج سکھر کی کارنٹین یا پنجاب کی کارنٹین یا کسی بھی کارنٹین میں جو بھی آدمی ہیں وہ یا کوئٹر کی کارنٹین ہی آتا ہے کہ جہاں لوگوں کو ہم میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے یا رہائش کے لیے لے جا رہے ہیں تو وہ پورا شہر گھبر آ رہا ہے لیکن یہ پوری ایڈمینسٹریشن نے نہ لیفٹ دیکھا نہ رائٹ دیکھا صرف ایک ہی چیز ان کا مقصد تھا کہ ہم نے اپنا یہاں کام پورا کرنا ہے اور اپنی جو ضروریات ہیں ان لوگوں کی ان کو اکومیڈیٹ کرنا ہے فل کیپیسٹی کے اندر لہٰذا ان دنوں میں تافتان بھی بہت باتیں کی گئیں اور آپ یقین کریں مجھے بڑا افسوس ہوا مجھے سیاستدانوں سے افسوس ہوا مجھے سینئر سینئر اینکرز سے افسوس ہوا تذیعہ نگاروں سے افسوس ہوا جنہوں نے تافتان کو ایک مزاگ بنایا اور پورے پاکستان میں جس تافتان نے اتنا بڑا رسک اس کے شہر نے جو بھی اس کے چھوٹا شہر ہے اس کے لوگوں نے بلوچستان کی ایڈمینسٹریشن ڈاکٹرز لوگوں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اس پورے ایکٹیویٹی میں وہاں رہے ہم نے شاید ان سب کا ایک مزاگ بنائے اور یہ وقت بتائے گا یہ وقت بتائے گا کہ کیا چیزیں تھیں اور جب اللہ نے آپ کو موقع دیا آپ لوگ ضرور تافتان جائیے گا اور بلوچستان آئیے گا جہاں بلوچستان پہ ہمیں اتنے تفسیر کرتے ہیں اور بلوچستان کا ذکر شاید ایسے کرتے ہیں جیسے بلوچستان کا چپا چپا ہم جانتے ہیں بلوچستان کے ہر گاؤں کا نام ہمیں پتا ہے بلوچستان کے ہر علاقے تحصیل کی کیا سہولیاتیں ہمیں سب پتا ہے ہمیں ان چیزوں کے بارے میں ایک تجزیہ کرنا چاہیے جو کم از کم ہمارے پاس کچھ معلومات اس جگہ کے اس لوگوں کی اس ایڈنسٹریشن کی اس ایک جگہ خاص جگہ کی ہوپ ہے ہم سے اب یقین کریں ہمارے پاس بڑے بڑے پروگرام آپ سب کے پاس علاقوں میں ہر جگہ ہوتے ہیں ہم سے چار پانچ سو میمان کسی فنکشن میں یا کسی دعوت یا کسی شادی میں نہیں سم لے جاتے اور جس طرح ان سب ٹیم نے پانچ ہزار لوگوں بے اس دن تک سنبھالا ہے یہ آپ سوچ بھی لی سکتے ہیں یہ پورنٹینز میں کئی گیارہ سو کئی بارہ سو لوگ ہیں ایک جگہ پہ بھی نہیں ہے دو تین جگہوں پہ ہیں پانچ ہزار بندہ ایک جگہ پہ موجود ہو بغیر کسی بیسک شہر کے انفرسٹرکچر کے موجود ہو جہاں سیویسز کو تائن کرنا بڑا مشکل ہو یہ کوئی ایزی ٹاسک نہیں تھا خیر میں لیکن آپ سب کا بڑا مشکول ہوں میں ویوئس کا ٹویٹر پہ ویوئس کا جنہوں نے حوصلہ دیا جنہوں نے بار بار ایسی چیزوں سے مجھے اور ہمارے بہت سارے اور دوستوں کو کم از کم ہماری اٹینشن ہٹائی گئی کہ ہم چھوڑیں ایسے لوگ کے کمنٹس کو اور اپنے کام پہ فوکس رکھیں اور میں آپ سب کا بڑا مشکول جہاں آپ نے گائیڈ کیا جہاں آپ نے حوصلہ بھی دیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ افسوس ضرور اس بات کا تھا میں نے ذکر بھی کیا اور ابھی بھی کروں گا کہ میں تبا کونی قضا تھا بہت بڑے بڑے لوگوں سے ذمہ دار لوگوں سے پڑے لکھے لوگوں سے انٹیلیکچول سے ان سب سے شاید ان کے پاس اپنی ریزنز ہوں گی ظاہری بات ہے کوئی ایک کلپ بنا کے بیج دے تو ایک کتاب کی کہتے ہیں نا کہ آپ ایک بک کی کسی کی بھی کور کو دے کے آپ اس کے پورے کتاب کا تجزیہ لگا رہے ہیں کہ اس کی سٹوری کیا ہے اور پھر آپ اپنی طرف سے بھی آپ اسیسمنٹس کر رہے ہیں چونکہ آپ نے چند کلپس دیکھی تصویر پوری دیکھیں معلومات پوری رکھیں تجزیہ پورا بنائیں لیکن ہر انفرمیشن کے بعد دو گراؤنڈز کبھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے ایک ڈاکٹر جس کو آپ کوئی ایکوپمنٹ بھی نہ دیں کوئی فسیلٹی بھی نہ دیں کوئی کلنک بھی نہ دیں کوئی سپورٹنگ ٹول بھی نہ دیں کوئی ٹیسٹنگ کٹس بھی نہ دیں اور ایک ڈاکٹر ہے جس کو آپ شہر میں رکھیں جس کے پاس گاڑی بھی ہے ایمبولنس بھی ہے ایکس رے مشین بھی ہے ایسی جی بھی ہے سب کچھ ہے اور ان سے دس آدمی علاج جو اچھا جس کے پاس سب سہولیات ہوں اس کا آپ کمپیرزن پھر ایک ایسی ڈاکٹر کے ساتھ کریں کہ جی دیکھیں فیلان ڈاکٹر سے تو لوگ بڑے خوش ہوئے اور آپ نے کام تھوڑا ٹھیک نہیں کیا تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس ڈاکٹر کے پاس کیا یہ ساری سہولیات تھیں جو اس شخص کے پاس تھیں دوسری ڈاکٹر کے پاس زندگی میں ایویویشن ہمیشہ ان چیزوں کی کیا کریں جس کا ایک بیس گراؤنڈ اور ایک بیس سک فیسیلیٹیشن سب کا برابر ہو تب جب آپ کے پھر تجزیے بھی اچھے ہوں گے وزندار ہوں گے ٹو دی پوائنٹ ہوں گے یا لوجیکل ہوں گے تو ہم موٹیویشن کے بجائے ہم عجیب سی چیزیں دکھا رہے ہیں جو شاید ڈی مورلائز کرتی ہیں قوموں کو لیں میں انٹرنیشنل میڈیا جب بھی کئی نہ کئی چینلز کھولتا ہوں میں وہ اٹلی میں دکھاتے ہیں کہ لوگ فلیٹ سے باہر آ رہے ہیں کوئی کیک کاٹ رہا ہے کوئی میوزک بجا رہا ہے کوئی دعائیں پڑھ رہا ہے کوئی کسی کو کریٹ کر رہا ہے کوئی اپنا نیشنل آنٹم گا رہا ہے ایک موٹیویشن کریٹ ہو رہی ہے لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں ہمارے ہاتھ تو ہم کیا دکھا رہے ہیں ہم چار کچھرے کے ڈبے دکھا رہے ہیں کسی ایمبولینس کو دکھاتے ہیں کئی شور دکھاتے ہیں کہ یہ نہیں ہو رہا فلیٹ یہاں نہیں ہو رہا دیکھیں جی گمٹ کی یہ پرفارمنس ہے اور فلالوں کی یہ پرفارمنس ہے ہے کسنے کا نیگٹیو کمی بیشی نہیں ہے ہر جگہ ہے میں آج آپ مجھے یہ اپنا اصل کیمرہ دکھا دیں میں آپ کے سٹوڈیوز میں دس ایسی خامیہ دکھا دوں اور کیا میں وہ شور کر دوں کہ دیکھیں جی یہ میڈیا سینٹر ہی اپنے آپ کو پورا نہیں ٹھیک رکھ سکتا تو دنیا کی کیا اچھی اکاسی کرتا ہے نہیں that's not the real story and that's not even needed پلیز اچھی سٹوریز بتائیں لوگ جو محنت کر رہے ہیں جو لوگ کی سپورٹ کر رہے ہیں چیارٹی کے کانسپٹ کو بڑھائیں ہیلپ کی کانسپٹ کو بڑھائیں ان والنٹیرز کو دکھائیں جو ماسک اپنے آپ سے دے رہے ہیں گورنمنٹ کے وہ ڈاکٹرز کو دکھائیں جو اپنی لائف رسک کر کے سامنے کنفرنٹ کر رہے ہیں ان آفیشلز کو دکھائیں جو یہ نہیں سوچ رہے کہ میں اور آپ کیا تجزیہ کر رہے ہیں وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں اور رسک کے ساتھ ظاہرین ہو یا دوسرے ہو ان کو ایمبلنس میں لے جا رہے ہیں گاڑیوں میں لے جا رہے ہیں کوچز میں لے جا رہے ہیں اپنی سیکیورٹی کے کام پورا کر رہے ہیں بہت سارے لوگ اچھا کام کر رہے ہیں پلیز یہ ہیروز ہیں ان کو دکھائیں اور ایک قوم میں ایک جذبہ پیدا کرائیں لوگوں میں ایک پوزیٹیوٹی کا میسٹیج دلوائیں ہم پورے دن بس صرف اگر نیگٹیوٹی نیگٹیوٹی دکھاتے رہیں گے تو لہمالا ایک ایک تھنکنگ کی نیگٹیوٹی کی پیدا ہو جائے گی اور وہی ہمارا حیبٹ وہی ہماری ایک پرسنیارٹی بن جاتی ہے ہر چیز کا ایک وقت ہے تبدیل ہونے کا اس وائرل نے دنیا میں بہت ساری تبدیلی آلڑی لا چکی ہے اور میرے خیال ہمارے لیے بھی ایک بہت امپورٹنٹ کہ از ایک قوم ہمیں بھی اپنے سوچ میں اپنے کردار میں اپنے بہت سارے چیزوں میں تبدیلی لانی چاہیے اب بہت ضروری ہے اگر ہم نے کامیابی کے لیے آگے جانا ہے اور چیزوں سے سیکھنا ہے سو میں ونس اگین آئیم آئیم آئیلی تھانک فل فور ویری گوڈ جیسچرز آپ یو ایس کا آپ لوگ ٹویٹر پہ کمنٹس کرتے ہیں ہر ہر آدمی کمنٹ کرتا ہے بڑی پوزیٹیوٹی کی کمنٹس مجھے ملتی ہیں موٹیویشن ملتی ہے آپ لوگ کی طرف سے مورڈل سپورٹ ملتی ہے اور یہ چیزیں ہیں جو جن کی ضرورت زیادہ سے زیادہ ہے ییس چیک رکھیں کرٹکس بھی کریں تنقید بھی کریں تنقید اور تنقید کے ساتھ ساتھ ایک اچھی انداز میں چیزوں کو آگے لے جانے کی سوچ آئیڈیاز طریقے کار یہ بھی بہت ضروری ہیں بہت بہت شکریہ